آج میں کلاس نائن کے چپٹر نوبر ون اس کا انٹرڈیکشن دینے والی ہوں آپ لوگوں کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ریال نمبر کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر کسٹرن کے آگے بیلونگس ٹو ریال نمبر اس طرح سے یوں بکس میں لکھا ہوتا ہے ریال نمبر اصل میں یونین ہوتا ہے is equal to union of rational and irrational irrational and rational کا جو ہے وہ یونین ہوتا ہے rational کو ہم کیوں سے شو کرتے ہیں اور irrational کو کیوں باہر سے شو کرتے ہیں ٹھیک ہے ریال نمبر میں یہ سمجھو کہ سارے نمبر آ جاتے ہیں ایدھر انٹیڈور سو او 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 ریال نمبر ہے ٹھیک ہے پوائنٹس والے نمبر سو وہ سب ریال نمبر میں آ جاتے ہیں اب یہاں پر ہم نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے rational اور irrational میں اب rational کیا ہے irrational کیا ہے بہت سے بچے اس چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ rational کیا ہوتا ہے لکھا تو a upon b کی فارم میں ہوتا ہے ساتھ میں دونوں کے ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے کہ b does not belongs to zero یہاں پر بھی یہی لکھا ہوتا ہے کہ a upon b and b does not belong to zero کہ upon میں zero نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں پر کچھ properties ہوتی ہیں rational اور irrational کیلئے یہاں پر میں کچھ بتانے والی ہوں کہ rational اور irrational کس طرح سے آپ differentiate کر سکتے ہو rational number میں کیا ہوتا ہے دو چیزیں آ جاتی ہیں terminating اور non-terminating اب terminating word کا مطلب کیا ہوتا ہے terminate word سے نکلا ہے terminating fourth form ہے terminate کا terminating means end point آخری point means end point جس نمبر کیا ہوتا ہے four suppose دو کسی نمبر کو ڈیوائیڈ کریں point کے بعد answer اگر رک جاتا ہے means ایک limited ہمیں answer ملتا ہے اگر ہم one upon two کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو answer zero point five آتا ہے یہ ہمارا کیا ہو گیا terminating ہو گیا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دو نمبر کو ڈیوائیڈ کرنے سے اس طرح سے numbers چلتے جاتے ہیں یا پائی کی ویلیو three four one etc یہ means numbers چلتے جاتے ہیں تو وہ non terminating آ جاتے ہیں non means نہیں terminating means end point جس کے end point نہیں ہوتی اسے ہم non terminating کہتے ہیں جس کے end point ہوتی ہے اسے ہم terminating کہتے ہیں ٹھیک ہے اب rational میں کیا آ جاتا ہے جب rational terminating ہوگا تو وہاں پر non recurring ہوگا non recurring recurring word re occur سے نکلا ہے re occur سے مطلب دوبارہ اس کا ہونا exist کرنا دوبارہ سے means اگر یہاں پر terminating ہے تو یہاں پر کیا ہوگا non recurring ہوگا ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر point کے بعد ایک ہی نمبر اور دو تین نمبر سے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر four suppose کوئی ایسا نمبر لیتے ہیں جس میں point کے بعد three two اس طرح سے نمبر آتے ہیں non recurring کے بعد point non recurring کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ point کے بعد جو نمبر سے ہیں وہ same نہ ہو ٹھیک ہے اب same آ جاتے ہیں تو اسے ہم recurring کہتے ہیں تو terminating میں دو چیزیں ہوگی rational میں terminating non terminating اگر terminating اگر ایک answer آ رہا ہے تو وہ non recurring ہونا چاہیے non terminating ہے تو اس میں کیا ہوگا recurring ہوگا ہمیشہ مائن میں بات رکھنا کہ national numbers میں terminating میں non recurring ہوگی means point کے بعد اگر کوئی numbers آ رہے ہیں terminating numbers ہیں وہ non recurring ہوگی means ایک جیسے کبھی exist نہیں کریں اور non terminating میں کیا ہوتا ہے recurring non terminating means اگر کوئی numbers series چلتی جاری ہے means non terminating ہے تو وہاں پہ numbers rational numbers میں کیا ہوگا numbers ایک جیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے numbers الگ الگ نہیں ہوں گے کبھی بھی point کے بعد non terminating numbers ہیں اور وہ الگ الگ ہیں تو rational میں کبھی consider نہیں ہوں گے rational میں ہمیشہ point کے بعد جو answers ہوتے ہیں وہ ہمیشہ point کے بعد جو answers آتے ہیں recurring ہوتے ہیں non terminating میں right اب ہم آجاتے ہیں irrational میں irrational میں کیا ہوتا ہے ایک irrational کی بات مائن میں رکھ لو کہ terminating session ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوتا terminating part نہیں ہوتا irrational ہمیشہ non terminating ہوتے ہیں irrational ہمیشہ non terminating non terminating اس کے بعد اس میں یہ چیز ہوگی کہ non terminating کے ساتھ ہمیشہ non recurring ہوگا non recurring ہوگا ہمیشہ non recurring ہوگا جس طرح سے ہم پائے لیتے ہے پائے کی value کیا ہوتی ہے 3.14 پائے کی value non terminating ہوتی ہے اور non recurring ہوتی means point کے بعد number سارے الگ الگ آجاتے ہیں تو اس لئے ہم پائے کو ہمیشہ consider کرتے ہیں کہ irrational number سے آئی بات سمجھ میں rational اور irrational میں rational میں دو properties آجاتی ہیں terminating and non terminating اگر rational number terminating ہے تو non recurring ہوگا ہمیشہ اب یہاں پر irrational میں non terminating آجاتا ہے یہاں terminating point ہوتی نہیں ہے recurring چیز ہوتی نہیں ہے یہاں پر non terminating non recurring ہوگا right اب یہاں پر rational irrational کو تو ہم نے differentiate کرنا سیکھ لیا now ہم categories divide کرتے ہیں rational کی rational میں دو parts آجاتے non integers and integers اب integers کون سے numbers ہوتے ہیں integer line تو پڑھی ہوگی ہمیشہ کہ یہ beach center میں zero ہوتا ہے اور right side پہ positive numbers ہوتے ہیں اور left side پہ سارے negative numbers ہوتے ہیں negative numbers ہوتے ہیں so integers کا تو یہ پڑھا ہوگا integers میں سارے numbers آتے negative والے بھی zero بھی اور even numbers بھی سارے آجاتے means I mean positive numbers ٹھیک ہے اب non integers میں یہاں پر یہ 9 کے book سے میں نے چارٹ لیا ہے rational لکھا آئے دیکھا جائے تو non integers ریشنل number جو ہم لیتے ہیں دو کوئی numbers کو divide کرتے 1 upon 2 4 suppose تو 1 بھی integer ہے 2 بھی integers ہے ریشنل numbers جو بنتے ہیں تو ہمیشہ 2 integers کو divide کر کے ہی تو یہ اس طرح سے differentiate کرنے کے لیے ہمیں بتایا کہ points والے answers example دے دیا ہے اب integers میں کیا ہو جاتا ہے even odd اور hole یہاں پہ ہے even numbers وہ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو 2 کے table میں آتے ہیں یا 2 سے divide ہوتے ہیں ہم وہ کہتے ہیں کہ وہ سارے even numbers ہیں odd numbers وہ ہوتے ہیں جو 2 کے table میں نہیں آتے یا 2 سے divide نہیں ہوتے 1 3 5 7 and so اب hole numbers کون سے numbers ہوتے ہیں اچھا میں جتنے بھی سوروٹ سے پوچھ چکی ہوں کہ پہلے کون سا number آتا ہے they answered me that hole number 0 وہ کہتے ہیں کہ 0 پہلے آیا ہے کبھی بھی 0 پہلے نہیں آیا تھا پہلے 1 آیا 0 بعد آیا سوچا کہ اگر میں 2 روپے میں 1 روپے خرچ کرتا ہوں تو 1 number آجاتا ہے لیکن اگر میرے پاس 2 روپے ہیں میں 2 روپے خرچ کر دوں تو میرے پاس کیا answer بچے گا میں اس کیا لکھوں گا پہلے اس نے نہیں کیا اس نے ڈور ڈسکور کیا اس کے بعد ماتمیٹیشن نے مطلب zero کر اور پہلے اس کو dot form میں لکھا جاتا تھا ٹھیک ہے so whole numbers کھا سے start ہوتے ہیں zero سے start ہوتے ہیں اب یہاں پر انٹیئر میں natural numbers آجاتے ہیں لیکن whole numbers لکھیں کیونکہ whole numbers میں natural numbers آجاتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ صرف whole number لکھائیں انٹیئر میں natural numbers آجاتے ہیں even اور prime یہ سب انٹیئر ہیں ٹھیک ہے one start کریں اب identify the following number as rational and irrational number پہلے کوسٹر میں کیا کہا گیا ہے آپ ریشنل اور irrational numbers کون سے بتانے آپ صرف answer میں ریشنل اور irrational لکھنا ہے میں سمجھانے کے لئے اس میں one upon five لکھا ہے one کو جب five سے divide کریں گے تو answer آئے گا zero point five اب zero point five کیا ہے decimal کے باد answer terminating ہے اس کے بعد کوئی بھی number ایسا repeat نہیں ہو تو non recurring ہے تو ہم کہیں یہ ریشنل number ہے کیونکہ اس میں ایک ending point ہے ساتھ میں نون ان چیزوں کو بھی consider کرنا ہے تو یہ terminating non recurring these two properties are of rational number تو یہ first کا answer ہوگا rational second میں کیا ہے جب root 2 کو 8 سے divide کریں گے by using calculator آپ کو کیا کرنا ہے جب calculator سے آپ کریں گے تو آپ answer non terminating آئے گا point کے بعد جو آپ answer ہوگا so اس میں second میں کیا non terminating اور non recurring جب calculator سے آپ دیکھیں گے answer نکالیں گے تو آپ کو answer کیا ملے گا point کے بعد number سے non terminating ہوں گے means number چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے کوئی بھی اس کی ending پوائنٹ نہیں ہوگی اس کے بعد non recurring ہوں گے number repeat نہیں ہوں گے means میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو answer copy میں ریشنل ریشنل لکھیں میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ solve کر کے آپ ساتھ میں properties بھی لکھی ہیں third ہے third میں بھی ایسے ہی جب calculator سے 5 کو ڈیوائیٹ کریں گے root 6 ے تو answer 2.0414 اس طرح سے answer آئے گا کریں گے answer کیا آئے گا 0.25 means terminating ہے ending point اس کی ہے اس کے بعد اس میں کیا ہے non recurring ہے non recurring کا مطلب کیا ہے اگر terminating ہے تو ساتھ میں non recurring ہوگا میں نے یہ آپ کو property بتائی تھی کہ rational میں terminating ہوتا ہے تو ساتھ میں non recurring ہوتا terminating میں point کے بعد numbers limited ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ وہ recurring نہیں ہوتے دوبار ایک جیسے نہیں ہوتے تو یہاں پر point کے بار 2 5 ہے 2 5 کا مطلب کیا ہے یہ دونوں الگ الگ number ہے اور اس کے بعد اس کی ایک ہے limited point sorry by mistake میں نے یہاں لکھ لیا ہے rational ہے ٹھیک ہے 1 divided by root 3 سو یہاں پر کیا ہوگا 0.5777 اس طرح سے آپ کا answer آئے گا تو یہ بھی کیا ہے non terminating non recurring کیونکہ یہاں پر numbers point کے بات الگ الگ number آ رہے ہیں تو یہ بھی irrational کی property ہو گئی اس کا answer بھی irrational root non terminating answer آئے گا means standing point کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہوگیا non terminating ہے ساتھ میں یہ non recurring means is numbers ایک جیسے نہیں آرہے point میں point کے بعد point کے بعد اس میں numbers الگ الگ آرہ تو یہ کیا ہوگیا irrational number اچھا یہ آپ calculator میں دیکھیں گے جب آپ پریس کریں equal کا answer پریس کریں گے button تو آپ کا answer ملے گا 2.718 and so on یہ non terminating ہے اور non recurring تو یہ بھی کیا ہوتا ہے irrational number پائے تو بچپن سے پڑھ رہے ہیں پائے کی value کیا ہوتی ہے پائے equal ہوتا ہے 22 upon 7 22 کو 7 سے ڈیوائیڈ کریں تو آنسر کیا آئے 3.1414 آپ direct بھی کلگریڈ میں پریس کر کے آنسر نکال سکتے ہیں تو اس میں آنسر آپ کو non terminating and non recurring ملے گا پائے کے بعد numbers کیا ہوتے ہیں جس کی کوئی ending point نہیں ہوتی چلتے جاتے ہیں numbers numbers کے سیریز چلتے جاتی ہے اس کے کے بعد 10 ہے 10 کیا ہے root 5 root 5 میں بھی 9 میں root 5 آپ solve کر یں تو point کے بعد numbers کیا ہوں گے non terminating اور non recurring تو یہ بھی irrational number ہوگا 10 میں 22 divide 3 کریں گے تو آنسر کیا ہوگا 7.333333 means point کے بعد number non terminating ہوں گے but recurring ہوں گے مطلب جب number point کے بعد 1 جیسے ہوتے ہیں اور non terminating ہوتے ہیں تو rational ہوتا ہے irrational میں non terminating اور non recurring ہوتا ہے مطلب irrational میں کیا ہوتا ہے point کے بعد numbers ہوتے ہیں وہ repeat نہیں ہوتے لیکن numbers non terminating ہو ساتھ میں repeat ہوتے ہوں تو وہ کیا ہوگا rational ہوگا 1 upon pi 12 تو یہ کیا ہوگا 0.91666 اب اس میں کیا ہوتا ہے point کے بعد میں نے 666 ہے لیکن point کے بعد 91 number بھی آ رہے ہے non terminating ساتھ میں non recurring ہے تو اس لئے یہ بھی irrational میں consider ہوگا